اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں میں آج لوگوں کے ساتھ ایک ٹرک سمجھ لیں وہ شیئر کرنے لگی ہوں یوٹیوب پہ پیسے کمانے کی کہ ہم یوٹیوب سے ایزی لی کیسے ارننگ کر سکتے ہیں بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے بہت محنت کرتی ہیں تین تین چار چار سال سے محنت کر رہی ہیں لیکن ابھی سٹیل کوئی ایک پیسہ بھی نہیں کمارہی ہے لیکن ہماری جو بڑی یوٹیوبرز ہیں وہ ہمیں یہ لیسن دے رہی ہیں کہ آپ یہ طریقہ آزماؤ تو آپ انشاءاللہ ارننگ سٹارٹ کر دو گی اور اس پہ آپ کو بہت ویوز ملیں گے تو میں نے سوچا میں بھی اب یہی کام شروع کرتی ہوں کیونکہ میں بھی دو سال سے یہاں پہ محنت کر رہی ہوں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ برائیاں کر کے سانی مان بہت سارا پیسہ کمارہی ہے اللہ یہ قسمیں پتہ نہیں ہے ایسے لوگ کتھوں کتھوں آ جاتے ہیں اچھا تو میں نے بھی اب پیسہ کمانا شروع کرنا ہے اب وہ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کونسی ٹرک ہے کہ یوٹیوب پہ اتنا پیسہ ملتا ہے تو اب جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ سب اپنا اپنا موبائل لے کے ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے چینل بنائیں اور پیسہ کمائیں ابھی بھی آپ سوچ رہے ہوں گے یار ٹرک بتا کونسا طریقہ ہے کہ ہم بھی پیسہ کمائیں تو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ویڈیوز بنائیں جس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں اور لوگ وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے اپنے گھر والوں کی برائیاں اپنے ساسوسر کی برائی اپنی دیور دیورانی جیٹ جٹھانی نند ان سب کی برائیاں کریں اور آپ کو اچھے ویوز آئیں گے اور تھوڑا بہت رو کے بھی دکھائیں رو کے آپ ویلوگ بنائیں گی آپ کو بہت ساری ویوز آئیں گی اور اچھا خاصہ آپ کو پیسہ ملے گا ظاہر سی بات ہے ویوز آئیں گے تو پیسہ آئے گا اور یوٹیوب کی ایک نئی پالیسی آگیا ہے کہ جتنے لائکس ہوں جتنے ویوز ہوں گے اس حساب سے آپ کو پی کرے گا اس کی پالیسیز نہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہیں تو اب تو میں کرنے لگی ہوں یہ کام اب میں کروں گی اپنے سسرال کی برائیاں دیکھتی ہوں پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں کتنے ملتے ہیں تو اب ہماری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو بڑی بڑی فلوکرز روڈ ہو کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں ان کا جو سورسیز ہے صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے عزت ہو یا نہ ہو تو اب کوئی نہ کہے کہ یہ روڈ ہو کیوں رہی ہیں وہ اپنے سسرال کے ساتھ ملکے ان کی برائیاں کر کے پیسہ کمارے ہیں مین چیز آج کل ہے پیسہ کمانا عزت گئی بھار میں تو ہمیں تو پیسہ کمانا ہے نا ساڑی عزت تے نا ساڑے سسرال والے ہیں دی عزت آؤ برائیاں کرو ویوز لو پیسے آؤ تے کار بناؤ اب آپ لوگ سوچ رہی ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں تو یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک یوٹیوبر ہیں بہت اچھی بہت لائک فائک وہ ایسے ایسے ٹوپک پہ ویڈیوز بناتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھتی ہیں سوچتی ہیں سمجھتی ہیں بس ہر جو وائرل چیز ہوتی ہے نا اچھ پہ انہوں نے ویڈیوز ضرور بنانی ہوتی ہیں حالانکہ وہ بہت بیزی رہتی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے اور بہت غصے میں انہوں نے یہ چیز کہی ہے اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ اپنے سسرال والوں کی برائیاں کرو لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں لوگ آج کل رونا دھونا دیکھتے ہیں لوگ ڈیلی روٹین ڈیلی ولوگ نہیں دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف رونا دھونا دیکھتے ہیں آپ جتنا رویں گی دھویں گی جتنی برائیاں کریں گی اتنا آپ کو پیسہ ملے گا بھلے آپ کے ساتھ سسر اچھے ہیں آپ کا شہر اچھا ہے لیکن آپ نے اس کی کرنی برائی ہے کیونکہ جب تک آپ برائیاں نہیں کریں گی آپ کو پیسے نہیں ملیں گی آپ کو ویوز نہیں ملیں گے تو اس لیے سب سے بہلے بہتر ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہو کہ آپ کو کیا کونٹنٹ لے کے آنا ہے اچھا برا آپ بس آؤ باتیں کرو دو چار اور جاؤ دیکھنا کیسے دنوں میں آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ میں نے ایک ہی ویڈیو سے اندازہ لگا لیا کہ لوگ یہ چیز پسند کرتے ہیں تو میں تو آج سے یہ کام کرنے لگی ہوں تو اب آپ لوگوں نے بھی یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنی سب سے پہلے ساس کی برائی کروں گی وہ یہ ہے کہ میری جو ساس ہے نا جب میں شادی ہو کے آئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی ساس کی بہت خدمت کی ہے وہ بستر پہ تھی چل نہیں سکتی تھی تو میرے بیٹوں نے بھی اپنی دادی کی بہت خدمت کی ہے تو تم نے بھی میری ویسے ہی خدمت کرنی ہے اور مجھے اپنی فرنڈ سمجھ کے اپنی ماں سمجھ کے سارا گھر سنبھالنا ہے اور ہمیں سنبھالنا ہے اگر میری کوئی بات بڑی لگے تو مجھے بتا دینا ہے کہ ممہ آپ نے یہ صحیح نہیں کہا یا ممہ یہ مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو اب پانچ سال ہو گئے ہیں میں اور میری ممہ فرنڈ بن کے رہتی ہیں نہ ممہ کو میری کوئی بات بڑی لگتی ہے نہ مجھے ممہ کی کوئی بات بڑی لگتی ہے تو دوسری بات اب آجاتے ہیں سسر پہ جب میری شادی ہوئی تو ایک ماں بعد میرے سسر نے کہا کہ جیسے تم اپنے باپ کو چھوڑ کی آئی ہونا ویسے ہی تم نے مجھے سمجھنا ہے ایک باپ وہ ہے تمہارا دوسرا میں ہوں تو تم نے جو بھی اپنے دل کی خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے میں نے یہ کھانا ہے وہ تم نے مجھے بتانا ہے اور اگر کبھی رزوان کچھ کہے تو وہ بھی مجھے بتانا ہے کہ مجھے آج رزی نے یہ کہا ہے تو تمہیں ویسی ہی عزت ملے گی اس گھر میں جیسے کہ ایک بیٹی کو بہو کو ملنی چاہیے اور میرے ماما پاپا نے کہا تھا ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے کیونکہ ان کی تین بہویں ہیں میں چھوٹی ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری بیٹی ہو اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں بس پانچ سال ہو گئے ہیں وہ ماما پاپا ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں اور میں نے ہمیشہ سننا ہے کہ جو بہو ہے وہ کبھی بیٹی نہیں بن سکتی اور جو سسر ساس ہوتے ہیں وہ کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے ہیں لیکن یہ اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے دیکھیں جب ہم بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے مطلب اپنے سمائکے میں تو اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے لیکن جب ساس اسر سمجھاتے ہیں وہ بڑا لگتا ہے ایسا کیوں یہ بات مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس لئے میں نے تو کر دی دو بڑایاں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آگے آگے کس کس کی کون کون سی برائی ہوتی ہے تو اب آپ لوگوں نے مجھے زیادہ سے زیادہ ویوز دینے ہیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کتنے ویوز آتے ہیں برائی کرنے پر اور ایک اور بات کہ ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اگر دوسرے آپ کو خوش نہیں رکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دکھی کر رہے ہیں آپ تب بھی خوش رہیں کیوں کیونکہ اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے نا دوسروں کی باتوں سے کیوں اپنے آپ کو ہرٹ کریں یا سوچیں ٹھیک ہے ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو رہیں دنیا جائے بھار میں جو کہتی ہے کہنے دیں ٹھیک ہے اہم ہی ہم اپنے آپ کو فضول میں ٹینشن میں ڈالیں چلو جی آج مجھے لگتا ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا میں بھی رکھوں گی اپنا بہت سارا خیال اور یار یہ بات چھوٹ ہے کہ میری ماما جب میں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا تم نے بھی میں نے اپنی جیسے ساس کی خدمت کیا ویسے کرنی ایسا ویسا کچھ نہیں تھا میری ماما نے ایسا نہیں کہا تو انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ مجھے ماں جیسا ہی سمجھنا ہے اور ہر بات ہم دونوں شیئر کریں گے تو آج تک وہ ویسے ہی ہیں اللہ کرے ہیں ویسے ہی رہے نظر نہ لگے ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا